بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہ آپ کہتے ہیں روحانی باتیں ہوں گی باتیں آپ کرتے ہیں جادو ٹونے کی وہ تمام چیزیں جن کا تعلق جو ہے وہ سیکنڈری ایڈیوکیشن سے ہو سیکنڈری ایڈیوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آٹھویں کی ہے پانچویں کی تانچویں کی تعلیم نہ اس کا مطلب ہوتا ہے سب لائن یا سائیڈ لائن کی جو ہوتی ہے چیزیں مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ ارز کروں کہ مذہب کا بھی ایک لٹریچر ہوتا ہے تو آپ کہیں گے قرآن کے علاوہ مذہب میں کیا ہوتا ہے نہیں حدیث تو قرآن کے خیر پیرلی ہے وہ لٹریچر نہیں کہا جا سکتا لیکن تفسیر کو آپ لٹریچر کہتے ہیں شرع بنانے کو چیزوں کی آپ تفسیر کو اس کو آپ لٹریچر کہتے ہیں ریلیجن کا اپنا لٹریچر ہوتا ہے اور ہسٹری بھی اس لٹریچر میں آتی ہے اسی طرح روحانیت کا جو لٹریچر ہوتا ہے اس میں بھی وہ تمام اشیاء شامل ہوتی ہیں جو شاید مین سٹریم میں نہ ہوں لیکن کسی نہ کسی سٹریم کے اندر ضرور ہوتی ہیں جادو ایسا موضوع ہے جو کہ روحانیت کے سات ہمیشہ سے منصوب رہا ہے موضوع ڈریکٹ ہو یا انڈریکٹ ہو منصوب رہا ہے یہ غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے ریزولف کرتا ہے یا نہیں یہ سوال اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی کچھ عرصے تک کے لیے صحت مند نہ رہے بیمار رہے کاروبار نہ چلے رشتہ نہ ہو کبھی کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کہتا زبان سے ضرورہ مانتا نہیں ہے کہتا ہے جناب یہ پتہ کر کے بتائیں یا استخارہ کر کے بتائیں کہ کوئی اثرات تو نہیں اب اس میں شامل کیا کیا چیز نہیں ہے اس میں جادو ڈریکٹ شامل ہو سکتا ہے اس میں نظرِ بد شامل ہو سکتی ہے اس میں حسد شامل ہو سکتا ہے اس میں کوئی چلا شامل ہو سکتا ہے بہت ہی چیزوں کا کہت ہے آج غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کونسی چیزیں جادو میں ہو سکتی ہیں کونسی چیزیں نہیں ہو سکتی اور پھر کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس راستہ صحیح یا غلط ہے ہماری مہمان آسوہ جبریل اسلام علیکم اور جناب ہمارے انتہائی محترم کاری عبدالقیوم صاحب السلام علیکم سر خیریہ سے آپ اللہ کی رحمت آپ اور ہمارے ساتھ جناب بہت ہی محترم داؤ جی داؤد بھائی السلام علیکم سر خیریہ سے آپ اور جناب انشاءاللہ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گی پرویر نظامی آپ پرویر نظامی ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم داؤ جی آپ سے شروع کر لیتے ہیں داؤدو کیا بتائیے گا کہ کیسے پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ کوئی شہ جو ہے وہ جادو ہے یا وہ حالات کی وجہ سے ایسے ہیں معاملات دیکھیں بلال بھائی اگر تو جادو کو ہی ڈیفائن کریں جادو ایک آر ایڈی حقیقت ہے کیونکہ اس کا تذکرہ احادیث میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھتے ہیں جادو کی حقیقت اپنی جگہ جو ہے وہ مقرر ہے مگر اگر کیسے پتہ چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں ہے اس کی مختلف علامات ضرور ہوتی ہیں علامات کہیں ہیں قرآن میں یا احادیث میں علامات جو ہے بلال بھائی قرآن اور احادیث میں موجود ہیں احادیث میں ہم نے جو بندہ جنون کی حالت میں چلا جاتا ہے مختلف جو ذکر ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ وہ صحابہ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں ایک بندہ تھا اس کا سر کا درد تھا تو وہ سور فاتحہ جو ہے وہ دی سر کا درد اگر سور فاتحہ سے ٹھیک ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ سر کا درد ہونا بھی ایک جادو کی علامات میں شامل ہے اس طرح کندوں پہ وزن میرے پہ کوئی تیس چالے سال سے جادو ہے بلال بھائی چیک تو ضرور نہیں نہیں میری بات سنیں اگر آپ میڈیکل کے دو چھو بے ہیں ایک روحانی شعبہ ہے ایک جسوانی شعبہ ہے اگر آپ میڈیکلی بلکل فٹ ہیں تو آپ ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں ٹیسٹ کرانے کا مقصد ہے میڈیکلی فٹ ہے ہر بندہ دو تین سال بار ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر جادو ہے یا نہیں ہے تشخیص تو کرانی ضرور چاہیے نا کہ آپ کے کاموں میں مسئلہ کیا ہے رکافتیں کیوں ہیں چیزیں کیوں رکی ہوئی ہیں معاملات میں کیوں رکافتیں آ رہی ہیں آپ یہ فرمارے ہیں کہ جس طرح کے بلڈ ٹیسٹ کرایا جاتا ہے سی بی سی کرایا جاتا ہے اس لئے روحانی ٹیسٹ بھی کرا لینا چاہیے کہ کہیں آپ کو پچھلے چھے ماہ میں کوئی جادو بادو تو نہیں ہوگی کروانا چاہیے اس کا مطلب کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ دعوت بھائی ہم یہ دیکھیں گے میں انشاءاللہ پتہ نہیں کیوں کہا گیا ہوں ہم دیکھیں گے کہ کچھ لبارٹرییاں جو ہیں جس طرح کے ٹیسٹوں کی ہوتی ہیں اس طرح کی وہ بھی کھلی ہوں گی کہ آپ ہماری فلانی شاہی سے ٹیسٹ کرا لیں ملال بھائی یہ اگر میڈیکلی تو آپ کبھی نہیں کہتے کہ جگہ جگہ لبارٹرییاں کھلی ہیں جب روحانیت کی بات آتی ہے جب دین کی بات آتی ہے جب آپ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں پھر آپ لبارٹریوں کے سامنے لے آتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں آپ بات کرتے ہیں جس طرح انسان دو چیزوں کا مرقب ہے جسم اور روح کا اور جب جسمانی بیماری ہوتی ہے تب آپ کوشش کرتے ہیں کہ دلزار والے بندے کے پاس ڈاکٹر کے پاس جائیں جو آپ کو اچھا خاصا ٹھیکہ لگائے اور جب روحانی بات ہوتی ہے ٹھیکہ لگانا میرا بھی حق ہے نہیں نہیں آپ کا حق ضرور ہے آپ لگائیں چاہے نہ لگائیں میری بات سنیں بات سمجھنے والی ہے اگر آپ کے اوپر روحانی مسئلہ ہے یا روحانی پرابلم ہے تو پھر اچھی ساری کتابیں اٹھا کے اردو بزارتیں لائیں اور بیٹھ کے وظیفے شروع کر دیں اور اپنا علاج خود ہی شروع کر دیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسے مسائل ہوئے ہیں کسی کو دھوکہ ہوا ہے یا کوئی اپنے تجربہ شیئر کرتا ہے تو ہمارے فون نمبر چل رہے ہیں وہ ہمیں کال کر سکتا ہے سوال کر سکتا ہے یا اپنا ایکسپیرین شیئر کر سکتا ہے آسفہ آپ کیا فرمائیے گا اس معاملے میں بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات میں میں خیر دعوت صاحب دعوت بھائی سے متفق ہوں بلکل روحانی ٹیسٹ ہونا چاہیے اور کروانا چاہیے اور دیکھیں جادو کہتے ہیں کسی ہیں جادو کہتے ہیں کہ بے محنت نتائج کے حصول کی خواہش کی ضرورت نے جادو کو جنم دیا جنم دیا جادو کو یس 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 جنم دیا تو جہاں پر ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے جب کہ رقاوٹ ہے بندش ہے سیہر ہے جادو ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے اگر چیک کروانا کوئی چاہے تو اسے کروانے میں میرے خیال میں کوئی حرش نہیں ہے ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج تک یہ لکھاؤک لینے کے اور یہ روحانی کے لینے کے یہاں پہ جادو ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا جی کبھی نہیں ہوا کیونکہ ہماری گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتی یہ مجھے بجائے ٹیسٹ کون کرتا ہے دیکھیں ٹیسٹ روحانیت میں سپیورچیالٹی میں اور علم ٹیسٹ اس میں یہ علم کی نویت پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے نہ کہ اس کی کوئی مشینری ہوتی ہے اس کی مشینری اس کے ہی حروف ہوتے ہیں اس کی مشینری اس کے آداد ہوتے ہیں اس کی مشینری جو ہوتی ہے وہ جس کو کہتے ہیں کچھ منتر ہوتے ہیں کچھ آیات ہوتی ہیں بلکہ واضح طور پر اس کی سب سے بڑی مشینری قرآن مجید ہے فرقان الحمید ہے محافظہ تین پڑے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہو کہ مجھ پہ جادو ہے یا نہیں ہے تو وہ اس لیبورٹری میں جائے گا اور اس کو ٹیسٹ کرنے والا جو ڈاکٹر ہوگا وہ روحانی طور پر کچھ آیات پڑے گا اور یہ بتا دے گا کہ آپ پہ جادو پچھلے چھاہ میں ہوا ہے یا نہیں ہوا میں بتاتی ہوں کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے بڑی لیبورٹری انسان خود ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہے وہ محافظہ تین پڑھ کر اگر اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری یا اسے کچھ محسوس ہوتا ہے آپ دکانیں بند کروائیں گی آپ کہہ رہی ہیں جائیں نہ کہیں گھر میں بیٹھے محافظہ تین پڑھ لے اور اپنے آپ کو خود جان لے نہیں دیکھیں دکانیں بند کروانے کی باتیں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک علم سے بڑھ کر ایک علم والا دنیا میں موجود ہے لیکن طریقہ ہمیں ضرور جو درست ہے وہ بتانا چاہیے پروین آپا بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہے پروین آپا یہ کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل جادو ہی ہے یا ہر چیز جو ہے وہ جادو ہی ہے کن چیزوں سے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یہ بیماری جادو ہے یہ ناکامی جادو ہے کاروبار بند ہو گیا جادو ہے یا میری اپنی ناکامیاں یہ غلط فیصلے ہیں رشتہ نہیں ہو رہا یہ جادو ہے یا میں خوبصورت ہی نہیں ہوں مجھے کوئی چوز ہی نہیں کرتا تو پھر کیسے پتا چلتا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جادو جو ہے نا انسان کے چہرے پہ جب ظاہر ہوتا ہے جب اس کی پلکیں جھکوی جھکوی ہو جاتی ہیں آنکھیں کم کھلتی ہیں اور ہاتھ پیر شل شل سے ہو جاتے ہیں اور ڈل ڈل سے یعنی وہ فٹنیس پہ نہیں رہتا تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ماتے بے انگلی رکھے اور کچھ پڑھ کے کہ اے اللہ اس کو کیا ہوا ہے تو اس میں سے جب ہم مراقبے کرتے ہیں مراقبے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تھڑا آئی سے تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر ہے کیا چیز کوئی چیز چڑھی بھی ہے یا کوئی بد نظر ہے اس کو تو ساری چیزیں ہمیں آنکھ سے دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں اور قوم سے کلر کے پروین آپ پہ اگر اب میں صحیح آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ماتے پہ انگلی رکھیں گی اور آپ کچھ پڑھیں گی جو بھی آپ پڑھیں گی قرآن ہوگا یا کوئی بنتر ہوگا جو بھی پڑھیں گی اور آپ ٹرانس کی حالت میں میریٹیشن کی حالت میں جائیں گی تو آپ کو ٹیلیویجن کی طرح وہ نظر آ جائے گا ایسے ہی ہے جیسے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں بلکل وہ کلرڈ ہوتا ہے بلیک این وائٹ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے وہ کلر ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالی نے ہر چیز رنگین بنائی ہے بلیک این وائٹ کچھ نہیں ہے جس کی آنکھ کی کمزوری ہوگی اسے بلیک این وائٹ نظر آئے گا جس کی آنکھ طاقتور ہوگی وہ فلڈ کلر دیکھے گا جیسے کلر ٹی وی ہوتا ہے اچھا یعنی کہ اگر کمزور جادو ہوگا تو بلیک این وائٹ میں نظر آئے گا کمزور جادو نہیں کمزور آنکھ آنکھ کی کمزوری اگر کسی کے اندر ہے آنکھ کمزور ہاں وہ بلیک این وائٹ دیکھے گا جتنا مڑا بڑا بابا ہوگا اور ٹرانس میں جانے کے قابل ہوگا اس کی جو ایچ ڈی کوالیٹی ہے اتنی بہتر ہوگی میں اور کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں ہاں اور کوئی ایک سیرے ایک سیرے کی طرح دیکھتا ہے تو آج کل پور کے جل رہا ہوگا ایک سیرے کی طرح بھی دیکھتے ہیں لوگ ان کو تصویری نظر نہیں آتی ایک سیرے دیکھتے ہیں وہ لوگ شروع میں پھر بعد میں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے ہاں وہ ٹھیک ہوتا ہے نہیں وہ سمجھے گا کہ کیا ہے لیکن وہاں پرچھائیاں دیکھے گا وہ اچھا آپا یہ آپ نے جو فرمایا کہ ٹرانس میں جاتا ہے یہ آپ ٹرانس کا اگر میں اردو ترجمہ کروں تو آپ فرما رہی ہے کہ مراقبے میں جائے گا ہاں جی مراقبے میں جائے گا تصور میں جائے گا اور تصور میں جا کے اس چیز کو سوچے گا تصور تو اور چیز ہے نا پھر وہ دیکھے گا تصور اور مراقبے میں تو بروینہ پر تھوڑا سا فرق کروں گا لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ان سے بات پہلے کر لوں سیالکوٹ سے مریم السلام علیکم بیٹا جی مریم السلام علیکم جی و علیکم السلام جی میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں مریم میرا نام ہے نسیم بی بی مریمی کا نام ہے جی جی ایک مہینہ پندرہ دن ہو گیا میری شادی کو تو میری قدیعت نہیں ٹھیک رہ رہی آپ کی شادی کس سے ہوئی ہے مریم جی جی ارسلان سے ارسلان سے تو ارسلان ٹھیک بچہ ہے جی بلکل ٹھیک ہے بلکل میرے حق ٹھیک ہے وہ اچھا بس میری شادی طبیعت نہیں ٹھیک رہت کیا ہوا طبیعت کو بیٹا آپ کی جی جی کیا ہوا طبیعت کو طبیعت میرے بازو نہیں ٹھیک رہتے ہیں میرے سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے بازو یہ ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی نے کوئی رشی سے باندھی ہے ویری گوٹ شاباش یعنی کہ گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا کچن ویژن کا بھی نہیں ہوگا نہیں ہوتا یہ تو واقعی سنجیدہ بیماری ہے اس پر کیا فرمائیے گا آپ شادی کے فوراں بعد ان کے ہاتھ باند دیئے گئے ہیں بلکل اس طرح یہ ہے کہ میں نے پڑھنے کے لیے بتا دیتی ہوں یہ جادو ہے کوئی معاملہ نظر آ رہا ہے بلکل اور یہ ہے کہ اس کے لیے یہ صورت الرات بڑھا کریں صورت الرات دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں اگر آنا چاہیں تو اگر ویسے یہ اپنے گھر میں بھی کر سکتی ہیں کہ یہ معوضتین صورت الفاتحہ اور صورت محمد کا پہلہ رکوع پڑھ کر یہ دم کر کے پانی سات دن پیئیں اس کے بعد یہ چیک کریں کہ ایسا معاملہ ہے مریم ایک بات بتاؤ بیٹا آپ چاہتی ہیں کہ یہ ختم ہو جائے اور آپ کام کرنے لگ جائیں ہاں جی میں چاہتی ہوں یہی چاہتی ہوں یہ سب ختم ہو جائے میں اپنے کام پر میرا دیان ہو جائے پہلے گھر میں آپ اپنے کام وام کر لیتی تھی وہاں پہ نہیں تھا اجازہ بلکل کام کر دی تھی بہت ٹھیک کام نے کر دی تھی اب نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دعوت بھئی آپ کیا فرمائیے گا دیکھیں بلال بھئی اگر دونوں شعبوں سے دیکھا جائے تو امید ہے کہ آپ اس بات کی قائد ضرور کریں گے کہ شاید مریم جو ہے خود چاہتی ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے تو میں گھر کے کام نہ کروں اگر آپ ایک اس شعبے سے جس شعبے سے آپ نے آر ایڈی بات کرنی ہے بعد میں اچھا اچھا تو وہ اس کو پہلے ڈیفائن کر دیتا اچھا یہ آپ نے روحانی علمہ سے کمال ہے اچھا اگر دوسری بات یہ کہ اگر اس کو دیکھا جائے روحانی طور پہ تو رشتہ داروں میں شادی ہوئی ہے تو رشتہ داروں میں سے ہی کوشش کی گئی ہے کہ اس کا گھر نہ بچے تو اس کو پہلے ہی کاموں سے روک دیا گیا ہے اچھا یہ بھی جادو ہوتا ہے کہ آپ کام نہ کر سکیں اگر گھر نہیں کسی کا بسنے دینا اگر گھر کے معاملات خراب کرنے ہیں تو یہی تو کام ہوتا ہے اچھا کل ہم نے وومنز ڈی منگل آیا کل ہم نے وومنز ڈی منگل آیا نا آٹھ مارچ تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جادو ہے جو لوگ کل کر رہے تھے یا وہ واقعی اگر آپ جادو سے لے لیں وہ تو ایک سماجی نظام ہے آپ کیا سمجھتی ہے نہیں بلکل یہ بات درست ہے وہ ایک سوشل لائف ہے اور اس میں میرے نیقال میں سارے لوگوں پر کلیکٹیو جادو ہو سکتا ہے ویسے نہیں نہیں بلکل نہیں جادو کے لیے ایک فردی ہوگا ایک فرد یا دو فرد یا ایک اگر ایک عامل بھی فور انسنس ہم دیکھ لینا وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی بندے پر جادو کر سکتا ہے یا ملے پہ گھر پہ پورے گھر پہ کر سکتا ہے وہ ایک فرد پہ کر سکتا ہے اور یہ ایک غیر فطری بات ہوتی ہے بعض اوقات وہ کر دیتا ہے تکا شکا چل جاتا ہے بعض اوقات نہیں بھی ہوتا اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر اس مرتبہ کیا ہے تو ہو گیا ہے چار پانچ مرتبہ کرنے کے بعد کنفرم ہوتا ہے میں ایسے کوئی جادو کر رہا تو کہ ہو ہی جائے گا نہیں میں اس میں یہ نہیں کہتی کہ کنفرم ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک علم ہے ورنہ نہ ہوا کاری سب آپ ساری باتیں آپ نے سنی ہے انتہائی عدب کے ساتھ آپ کی اس پہ کہہ رائے ہیں نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلمون الناس السحر وقال اللہ تعالی وما هم بذارین به من آحد الا بإذن اللہ تمام تعریفات اللہ تعالی کے لئے ہیں جو علم کا خالق ہے اور حقیقی علم اسی کے پاس ہے جتنا علم اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو ٹرانسفر کیا وہ حقیقی علم ہے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ فائنل بک ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو اس میں جادو کا تصور موجود ہے جادو کی تعلیم صدیوں پرانی ہیں تصور یا ذکر ذکر موجود ہے تصور میں اور ذکر میں زمین اسمان کا فرق ہے نگاری صاحب تصور موجود ہونا کہ تصور ذکر ہے حقیقت ہے نہیں وہ ایک الگ بات ہے حقیقت ہے جادو کی تاریخ صدیوں پرانی ہیں سابقا امبیاء کے دور میں بھی یہ ہوا کرتا تھا بنی اسرائیل کے دور میں خاص طور پر یہہود کے اندر یہ جادو بہت زیادہ تھا جادو پہ کوئی ڈنائل نہیں ہے میں عرض کرنے لگا ہوں عرض کرنے لگا ہوں ہوتا ہے لیکن جادو کا علاج بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہے بے شک ہے ہمارے مجورٹی جو عاملین حضرات ہیں وہ کتاب و سنت سے ہٹ کر ادھر ادھر کے جو تکے انہیں بابوں نے ان کے سینئرز نے ان کے بڑوں نے سکھائے ہوتے ہیں وہ تو گندے بچے ہیں وہ اسی پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کیسے یہ اسیس کیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس جانا بھی ہوتا ہے اور مجورٹی میں آپ ان کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں اچھا 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 سارے آپ پاس میں وزیر کبیر سبھی آتے ہیں وزیر کبیر بھی آتے ہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ وزیر کبیر نہیں وزیر اعظم تک آتے ہیں یار نہ کرو یہ یہ تو یہ تو یہ کہ وہ جا کے اپٹ آباد میں یہ انسان جب سے اللہ تبارک وطالعہ سے اپنا تعلق کمزور کرے گا جو شریعت نے اس کو بانڈریز دی ہیں اس کے مطابق یہ زندگی نہیں گزارے گا صبح اور شام اس کے مطابق نہیں ہوں گے تو اس پر یہ عملیات ہوں گے اور اس کے یہ بیڈ فیکٹ جو ہیں اس کو پرداشت کرتا رہے گا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تم کرانے جادو کا توڑ کرانے الحمدللہ میرے پاس جادو کا علاج کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو عامل کہیں گے کاری کہیں گے مفتی کہیں گے میں عالم بھی ہوں مفتی بھی ہوں اور الحمدللہ عامل بھی ہوں خود بھی جاتے ہیں ابھی انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی خود جانا خود جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے سپر ویئن بھی تو کرنا ہے کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں بھائی اچھا 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 ٹھیک ہے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور پھر الحمدللہ اسلام کی کوشش بھی ہوتی ہے جب یہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر اس طرح کے ہوتے ہیں اور وہ غلط بات کرتے ہیں تکے لگاتے ہیں تو آپ یہ کتنے لوگوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ تکے لگاتے ہیں کتنے پرسنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح کام کرتے ہیں اس وقت میجورٹی جو ہے اگر کہی جائے تو نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ لوگ رونگ بے پر میں عدب کے ساتھ ایک بات کہا کہ کالر کے پاس جاؤں اگر آپ محسوس نہ کریں سپرویجن ہوتی ہے جب میں آپ کو اجازت دوں کہ آپ میری سپرویجن کر سکیں اگر آپ میری اجازت کے بغیر مجھے دیکھیں گے تو اس کو جاسوسی کہتے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پرابلم یہی ہے نا کہ یہاں اسلامیک رول نہیں ہے تو آپ کو زادی ہے اسلامیک رول نہیں ہے تو آپ کو زادی ہے بڑے 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 لگائے بیٹھے ہیں بہت بڑے سائن بڑے میرا ہاتھ کھوڑی ہے کہ میں کسی کے گھر کے اندر جاکھوں گے اور یہاں پر مختصف میں ایک بات کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہمارا مذہب باطن کو قریدنے کی اجازت ہی نہیں دیتا باطن کو قریدنے کی نہیں ایک بندہ دکان بنا بنا کے بیٹھا ہے ایک بندہ پبلک کوئن بنا کے بیٹھا ہے پبلک کوئن بنا کے بیٹھا جی تاہرہ سلام علیکم بیٹھا جی تاہرہ جی بیٹھا جی تاہرہ مجھے بھائی اور بہن کے رشتے کے بارے میں بوچھنا دا نا فرمائیے بیٹھا ضرور پوچھئے بہن کی اکتیس سال اے جو گئی ہے لیکن اس کا رشتہ نہیں ہو رہا اچھا اس کا نام شام رکھا یا بیسے ہی بس بہن بہن ہی کہتے ہیں بہن کا نام سنم ہے اور بھائی کا نام دانش ہے نا اچھا دونے کے رشتے کے مسئلے ہیں کیا مسئلے ہیں مسئلے ہیں بس بتا کرو تو کہتے ہیں بندش ہے کوئی گندے اثرات ہیں مطلب اس طرح ہی کیوں یہ اچھے بچے نہیں ہیں ان پر کیوں گندے اثرات ہیں بس لیکن پتا کیے تو یہی کہتے ہیں اچھا آپ نے کس سے تاہرہ پتا کیا ہے بس جو گاؤں میں جاننے والے ہیں ان سے پتا کیا تھا وہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب بندش وغیرہ ہے اور اپنی طرف سے کوشش بھی بہت کیے پڑھائی بھی کیے کافی لیکن شاید اللہ کا حکم نہیں ہے ابھی تک بھائی آپ کا تعلیم یافتہ ہے ہاں زیادہ نہیں ہے میٹرک تک ہے میٹرک تک ہے کیا کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور بہن کیا کرتی ہے اور کتنی تعلیم ہے نہیں بہن نہیں پڑی بھی وہ گھر پہ ہوتی ہیں پڑی ہوئی نہیں ہے گھر پہ رہے تو آپ کی خیال میں ان کے لیے کس طرح کے بھائی کی کتنی انکم کتنی ہے پر منت نہیں وہ ڈیلی میں جس کے حساب سے ہوتا ہے کبھی مزدوری جو ڈیلی کے حساب سے ہوتی ہے منت کے حساب سے نہیں ہے ہاں ہاں وہ بارہ کسو روپیہ دن کا لے لیتا ہوگا آٹھ سے بارہ کسو روپیہ کے درمیان پر ڈے ہاں چھے سات سو کے بیس میں چھے سات سو لے لیتا ہوگا یعنی کہ پندرہ سے بیس ہزار روپیہ مہینہ وہ کما لیتا ہے تو یہ اچھی رقم ہے ایک لو میڈل کلاس میں رہنے کے لیے ٹھیک ہے ایسی کوئی بری بات نہیں ہے تو آپ نے جن صاحب سے پوچھا ان سے آپ نے یہ نہیں پوچھا طاہرہ کہ یہ کیوں بندش ہے ان کو کیسے پتا چلا کہ بندش ہے اور کس نے کی ہے بس وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر نے پیسے بھی دو پھر کارٹ بھی کرائی لیکن نہیں نہیں ہو رہا بس وہ پریشانی میں بندا کتنے پیسے مانگے تھے تین چار کے بیچ میں مانگے تھے تین چار ہزار کے بیچ میں یہ تو بڑا زیادہ آٹھ چھ سات سور پیا کمانا ہے تین چار ہزار اسے دے وہ کل پر سو کتنی بات چند دن پہلے پہلی بات ہے ایک خاتون نے پہلے بڑے ہی عدب کے ساتھ بڑے ہی مناسب لہجے کے اندر کہا کہ میں برطانیہ سے آئی ہوں تو جو کہے کہ برطانیہ امریکہ انگلینڈ سے آئے تو مجھے تو کھڑا ہو کہ سننا پڑے گا کھڑ میں کہ جی فرمائیے آپ برطانیہ سے آئی آپ میرے لیے کیا حکم ہے آپ مجھے کسی ایسے مولوی کا نام بتائیں جو میرے جادو کا توڑ کرے اور پیسے نہ لے میں نے کہا بہن سارا برطانیہ سے آپ ماں بھی کیوں نہیں قبول کر لیتی پہلے آپ کی شرط ہے کہ جادو ہے دوسری آپ کی شرط ہے وہ پیسے نہ لائے تیسری آپ کی شرط ہے کہ میں وہ اطلاع دوں میں نے جب نہیں دی تو بقاعدہ میری کلاس ہوئی اور برا بھلا کا آگیا جو میں نے عدب کا ساتھ سنا کیونکہ برطانیہ سے آئی تھی سارے بیماریاں جادو یہ برطانیہ اور پاکستان کی طرف کیوں جا رہا ہے اس کو بھی تحقیق ابھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنی سوال چھوڑ کے گیا تھا میں کہ جناب یہ سارا کا سارا جو جادو ہے یہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے جو تحرہ نے سوال کیا تھا کہ میری بہن کی اور بھائی کی شادی نہیں ہو رہی اس پہ بندش ہے یہ نہیں ہے بات شروع کرتے ہیں پروی نظامی صاحبہ سے پروی نظامی آپ نے تحرہ بہن کی یہی مسئلے کو سنا بھائی جو ہے وہ مزدوری کرتے ہیں بہن پڑی لکھی نہیں ہے رشتے نہیں ہو رہے اور گاؤں میں یقیناً کسی مولوی سی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ ان کے اوپر بندش ہے یہ فرمائیے کہ تحرہ کے گھر میں کیسے پتا چل سکتا ہے چل سکتا ہے یا نہیں کہ ان کے گھر پہ بندش ہے یا نہیں آپ ان کا گھر کا پتا پوچھ سکتے ہیں ان سے تحرہ ہیں مارے ساتھ نہیں ابھی تو نہیں پوچھ سکتے ہیں پروی نظامی آپ اگر پتا پوچھنے تو پھر کیا کریں گے تو ان کے گھر میں جو اثرات ہوں گے جس کونے میں ہوں گے وہ بتا دیے جائیں گے کہ اس کونے میں ہیں اور اس کا علاج بتا دیا جائے گا اچھا یہ بات پروینا بھا یہ بات درست ہے کہ آپ ذہنی طور پہ اس گھر کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں ہاں پتا اگر معلوم ہوں گا تو اس گھر کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر پتا نہیں ہے تو پھر ان کو انہی کے نام کو دیکھیں گے پھر اچھا وہ جو دیکھنے کے لیے جاتا ہے وہ آپ کا خیال جاتا ہے یا آپ اپنا کوئی کیا کہنا چاہیے بھئی روح کا سفر ہے نا آپ نے کسی 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 مطلب کسی چیز کو بھیجتی ہیں وہاں پہ نہیں نہیں موکل وغیرہ کو بھیجتی ہیں نہیں میرے ساتھ یہ ہے کہ جیسے میں روحانی طور پر خود جاتی ہوں یا سی کہ ایک انسان کا بدن ہوتا ہے ہمارا تین سٹیپ ہے نا آپ کو پہلی پروگرام میں بھی بتایا ہے کہ ایک ہم ذات ہے ایک انسان ہے اپنی شکل میں ایک روح ہے تو وہاں ٹریول ہم ذات کرتا ہے نہیں ہم ذات تو شیطان کا روح ہے نا ہم تو روح کے سفر پہ ہیں ہم تو ہر چیز روح کے سفر پہ کرتے ہیں اچھا 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 ہم تو ہمیشہ یہ سمجھ دے رہے ہیں کہ ہم ذات دنیا میں ہر کسی کے ہوتے ہیں اور وہ اس کا ریپلکہ ہوتا ہے کیونکہ یونیورسز گئی ہیں تو آپ نے فرمایا ہے وہ شیطان ہے ہاں وہ شیطان کا روح ہے نا حضور پاک نے اپنا ہم ذات کیوں مسلمان کیا تھا ان کا مسلمان ہوا تھا یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ نہیں میں نے سنا ہے میں نے پڑھا نہیں ہے میں نے سنا ہے لوگوں سے چھوڑھیں سنی سنائی باتوں کے خدا کے واسطے سنی ہوئی بات کو اس جگہ پہ بیٹھ کے اور اس عمر میں آکے پروین آپا میں مانداری سے کہہ رہا ہوں سنی باتوں کو میرے نبی کے ساتھ لگانا تو میرا دل تو پھر دکھے گا نا ان باتوں کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو بھی احتیاط کی بہت زیادہ عازی سے تلقین کرتا ہوں کہ لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اڈریس لے لیں تو وہاں پہ ہم اپنے کسی کارندے کو کسی موقع کو کسی حمزاد کو بھیج کے پتا چلا سکیں یا یہ تخیل کے اندر ہوتا ہے سب یہ سب کچھ تخیل کے اندر ہوتا ہے اس طرح بھیجا نہیں جا سکتا ہوتا ان پر بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں ایسے چیزوں پر اور تو وہ تو ویسے بھی مزدور انسان ہے لہٰذا ان کے لیے میں ایک ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی اتنا قامل ہو جائے جو ایک منٹ آنکھ بند کر کے دیکھیں دل کی گواہی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہر معاملہ میں تو لہٰذا اس کے اندر اگر ہم نام وغیرہ پوچھ کر کوئی ایسی آیت پڑھ کر آنکھیں بند کر کر جو پہلی گواہی ہوگی اس کو ہم زیادہ فقیت دیں گے لیکن میں پڑھنے کے لیے بتا دیتی ہوں خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ حامیم سجدہ سورج جو ہے اس کے ساتھ وہ توبہ پڑھ کر پانی کے اوپر چھینٹے مار کے اپنے چاروں کونوں پر گھر کے دیواروں پر وہ چھینٹے ماریں اور سات دن کے اندر انشاءاللہ اچھے پروپوزروں نے ضرور مل دیں اللہ کے حقیقت اور آخری جو تین کل ہیں ان کا کسرت کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین دفعہ جو ہے ان کے پر بندش ہے چوتھا کل ساتھ تین کل جو ہیں چوتھا کل وہ شامل کریں تین کل کیوں پڑھیں بیسے کہ قرآن مجید میں چار کل ہیں تو تین کیوں پڑھیں پانچ کل ہیں قرآن مجید میں تو پانچ میں کا ذکر کوئی نہیں کرتا پانچ میں کون سا آپ بتا پانچ میں کون سا کل ہے سورت الجن جو ہے قل اوحی علیہ اب یہ عاملین حضرات یا بڑے لوگ کیوں نہیں بیان کرتے پانچ میں کل کو کہ وہ سب سے بڑا ہے اب ہم کل کسے کہتے ہیں جو لفظ کل سے سورت شروع ہوئی ہم نے اس کو کل کا نام دے دی جتنی تو پانچ سورتیں ہیں جو کل کے لفظ سے شروع ہو رہی ہیں جہاں آوکا کہو تو وہاں پہ کل آوکا بھائی جان لوگوں کے اندر یہ کنسپٹ پایا جا رہا ہے کہ چار کل ہیں جانے چھوڑ دیں میں کہہ رہا ہوں کہ پانچ کل ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہ کیا فرمائیے گا کہ ان کے اوپر کوئی اثرات ہیں یا نہیں ان کے اوپر غربت کی اثرات بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے وہ تو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک ہے غربت کی اثرات کی وجہ سے یہ پریشان ہیں اچھا مجھے دعوت نہیں آ رہا ہے میں یہ سبتا ہوں کہ یہ جب یہ پتہ ہی نہ چلے کہ وہاں پہ اثرات ہیں یا نہیں ہیں تو ہم علاج کس موں سے سیجیسٹ کرتے ہیں بلال بھائی جس طرح جنات کی بات ہوتی ہے جادو کی بات ہوتی ہے سیبو بلیات کی بات ہوتی ہے تو تین چار شعبے اور بھی ہیں جن کی طرح ہمارا دھیان نہیں جاتا شامتِ عمال برا وقت اور بدن سے بھی یہ جو ہیں یہ شعبے بھی روحانیت سے ہی ریلیٹڈ ہیں ان کو کہاں اگزسٹ کریں گے دیکھیں یہی تو تشخیص ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ پتہ کیسے چلتا ہے میں مسجودِ ملائکہ ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو ہر بات کو موکلوں پہ جنوں پہ فرشتوں پہ ڈال دینا ڈال دینا آپ کو اللہ تعالی نے پاور دی ہے طاقت دی ہے روحانی طور پر سورہ مضمل پڑیں اور جا کے دیکھ لیں بندے کے اندر جانکا جاتا ہے دور جانا یا جگہ پہ جانا تو بہت معمولی سی بات ہے دور جانا اور جگہ پہ جانا بڑی معمولی سی بات ہے کیسے جاتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں آبدہ سے پھر اس بات پہ آتے ہیں واپس جی آبدہ السلام علیکم بیٹا السلام علیکم بیٹا جی میرا پتر بلال بھائی بہت خوش ہوئی آپ سے بات ہوتا ہے سلامت رہیے میرا پتر حکم کیجئے بھائی دعاوں میں یاد رکھا کریں میں اپنی بہن اور ان کی بیٹی کے بارے بات کرنا چاہتی ہوں جی جی میری بہن خالدہ ہے ان کی بیٹی کا نام ہے انم نا بلال بھائی وہ بیٹی کے لیے اس سال سے اوپر ہو گئے رشتے کے لیے بہت پریشان ہے بات چلتی ہے کچھ آتے ہیں لوگ پھر ختم ہو جاتی ہے ان کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے وہ بہن میری جو وہ بیمار بھی بہت رہتی ہے اکثر بیمار رہتی ہے کتنی عمر ہے انم کی ان کی عمر تقریبا ستائی سٹھائی سال ہے تو کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہی ہے رشتہ وہ یہ تقریبا دوسرا سال جا رہا ہے تو وہ جب اکیس سال کی تھی تب کیوں نہیں ڈھونڈا رشتہ بس یہ نا پڑھائی میں بچی مسروف تھی ہاں تو وہ پریوریٹیز الگ تھی نا آپ کی جب رشتے آ رہے تھے تب آپ نے کہا نہیں اب نہیں آ رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کرو رشتے بھائی اب بھی آ رہے ہیں لیکن جو ہے نا مناسب نہیں آ رہے ہیں بات آگے کیوں نہیں بڑھتی بیٹا یہ بتائیے نا آپ سے جنابی علی جی بالکل میرے خیال سے جو میرے علم کے مطابق مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انم ہے انم نام بتایا تھیں انم کا حمزاد اس کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ رشتہ جب آتا ہے ان کے لیے ایسی بدگمانی کان میں یا ان کے خیال میں داخل ہوتی ہے جو کہ پھر بعد میں کوئی اچھا رسپونس نہیں ملتا ہے پہلے پہلے بات کو اپریشیٹ تک کریں نا آسوا جیبرائیل کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اب اس نے جو بات کیا وہ ساری علم کی بنیاد پر نہیں دل کی کیفیت پر کیا اس کو تو اپریشیٹ کر لیں نا پہلے دل تر بڑا کر لیں تھوڑا سا میں ضرور ان کے جملے کو جو ہے نا اچھا جملہ کہا ہے یہ تخیل خراب ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا برا ہو سکتا ہے لیکن جملہ اچھا نا میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کوئیں پہ گئے اور وہ سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے واپس پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی اور وہ دعا ہمارے لیے آج بچوں اور بچیوں کے لیے آئیڈیل ہے جب بھی کوئی رشتے کی بات چلے کوئی پرپوزل آئے اور وہ پرپوزل پسند ہو جائے تو پھر دعا کسرت کے ساتھ کس کو پسند ہو جائے لڑکی والوں کو لڑکے والوں کو کسی بھی فیملی دونوں کو پسند ہو جائے پھر تو دعا کرتے ہی نہیں ہے کبھی ہوتا ہے ایک طرف ہوتی ہے رشتہ آیا ہے اور پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا رشتہ آیا ہے آپ کو اچھا لگا ہے آپ دعا شروع کر دیئے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر سورة القصص کے اندر یہ آیت ہے رب انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی اسے دور کر دے گا اور وہ رشتہ آپ کے لئے آسانی میں آگائے گا پریشانی سے مراد ہے کہ اگر دوسرا شخص جو ہے وہ کرنا ہی نہ چاہتا ہو اس کی وہ پسند ہی نہ ہو پھر کیا ہوگا بات تو دیکھیں ہم یہاں پر اپنے میارات رکھ لیتے ہیں بلند سے بلند تری وہ نالسس چھوڑ دینا مجھے یہ بتائی کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے لڑکی مثال کے طور پر کہہ رہی کہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے مجھے نہیں اچھا لگتا یہ ہم کہہ رہے ہیں لڑکے والوں سے کہ تم دعا پڑو ہو جائے گا تو لڑکی کا دل بدل جائے گا میں صرف لڑکی کے لیے نہیں کہہ رہا میں دونوں طرف سے کہہ رہا دونوں فیملیز آئے ہیں رشتہ دیکھا ہے تو وہ دعا کریں ٹھیک ہے رب کے آگے استخارہ کریں اور جب مسئلہ پیدا ہو پھر کیا کریں مسئلہ پیدا ہوگا تو اللہ کوئی اور راستہ کھول دے گا ایک دروازہ بند ہوگا دوسرا دروازہ کھل جائے گا آپ کا اگلا مستقبل جو ہے نا وہ سینٹ کے الیکشن لڑنے میں جا رہا ہے میرے جو لگ رہا ہے جس طرح کی آپ کھلی ڈھلی باتیں کر رہے ہیں نا وہ مطلب بھی تو کوئی بتا ہے نا ایک مسئلہ ہے میں یوسف رضا کے لانی نہیں کہوں بلال بھائی یہی تو عملیات ہیں انہی کو تو جن جادو اور انہی کو تو اثرات کہتے ہیں اگر نہیں ہو رہا تو اس کے لیے اللہ تعالی نے مختلف صدقات کے ذریعے پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں کہ کیا ہے اس کی تشخیص کی جائے اگر نہیں آتا استخارہ کیا جائے تین دن کا استخارہ کیا جا سکتا ہے سور مضمل پڑھ کے پتا کیا جا سکتا ہے علم العدا سے پتا کیا جا سکتا ہے اسٹرالوجی سے پتا کیا جا سکتا ہے حضرت امام جفر کا علم ہے جب تشخیص ہو جائے اس کے بعد اس کا عمل کیا جائے تاکہ مشکلیں اور پریجانیاں دور ہو جائیں میں وقفے پہ جاؤں گا واپس آؤں گا لیکن اس میں صرف اب جازانہ طور پر نا سب سے معافی یہ بات جو ہے نا وہ صرف یہ کہتا چلا جاؤں کہ پہلی بات ہے کہ کوئی دنیا میں بدقسمت نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے سب کی قسمت کو اچھا اپنا یہ حدیثِ قدسی ہے اور مجھ سے تم جیسا گمان دوسری چیز یہ کہ تاریخ پڑ پڑ کے میری زندگی گل گئی میں نے کسی بھی جگہ امام جعفر صادق کے یہ علوم نہیں دیکھے جس کو کہ ہم علم جعفر کہتے ہیں یہ ہماری تحقیق ہے اور ہم نے سب کانٹیننٹ میں امام کے ساتھ یہ اپنی دکانیں اور پتھر بیچنے کے لیے بنایا اہل تشعی بھائیوں کو بھی یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں وقفہ لیجئے واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جہر آباد جہر آباد مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہاں سے مسررت ہے ہمارے ساتھ مسررت اسلام علیکم بیٹا اللہ کا شکر یہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ ہے کہاں پہ جہر آباد یہ تحصیل ماشاءاللہ سلامت رہیے حکم فرمائیے میرے بیٹا بھائی پہلی بار آپ کے پرگرام میں کال بھی لیا ہے تقریباً تین سال سے کوشش کر رہی ہیں بسم اللہ بسم اللہ تو میرے دو مسئلے ہیں ایک میرے بہن اور بھائی کا مسئلہ ہے وہ جڑویں ہیں ان کی ازدواجی کی زندگی میں جھگڑے ختم نہیں ہوتے ایک کا ختم ہوتا ہے تو دوسرے کا شروع ہو جاتا ہے اور اب جھگڑے یہاں تک پہنچ گیا ہیں کہ میری بھائی اور بھائی کی طلاف تک بات پہنچ گئی یہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا گھر بس جائے لیکن بات ختم ہوتے ہوتے اچانک سمجھیں نہیں لگتی کہ جھگڑا پھڑک جاتا ہے اور بہن کبھی یہی مسئلہ ہے تو مجھے نام بتاؤ کہ بہن بھائی کا نام کیا ہے بھائی اور بھائی کا بھائی کا نام ہے حسن بلال اور بھی کا نام ہے نادیا حسن نادیا اور بہن کا کیا نام ہے بہن کا نام ہے وسیقہ فرس اور بہنوئی کا نام ہے وسیم اچھا میں اپنی رائے بھی محفوظ رکھ رہا ہوں بالکل بھی دوسری میری شوہر کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے کہ ان کا یہ مسئلہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں شوہر کا نام شوہر ہے یا کچھ شوہر کا نام رکھ دیا تھا کبھی بچپن میں شاہد اقبال شاہد اقبال ہے ماشاءاللہ شاہد ٹھیک 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 تو ان کا یہ ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں مثلا کوئی بھی کیا کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں وہ ہیں فیکٹری میں شگر مل میں کام کرتے ہیں تو نوکری نہیں کرتے چھوڑ آتے ہیں شگر مل میں کام کرتے ہیں ویلڈنگ کام کرتے ہیں نہیں تو کام ملتا نہیں ہے کام چھوڑ دیتے ہیں نکال دیا جاتا ہے کیا مسئلہ ہے بیٹا ان کو نہیں ہوتا ہے نا کہ ڈیلی پہ جب سیزن چلتا ہے تو کام ہوتا ہے سیزن بعد ہوتا ہے تو پھر بھیاری جار ہو جاتے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں ان کی پراپر کہیں نوکری بن جائے تو جہاں بھی نوکری کے کام پوچھتے ہیں کرتے ہیں ابھی ہو جائے گا ہو جائے گا جب ہونے والا ہوتا ہے تو اچانک سمجھیں تو وہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں نا شاہد جی تو وہ ویلڈنگ کا کام اپنا کیوں نہیں شروع کرتا یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنی گنجاش نہیں ہے ویلڈنگ کا کام تو افورڈ کرنے کی بات ہی نہیں ہے بیٹا کتنا سرمایہ چاہیے آپ کو اس میں پقریبا دو تین لاکھ تو بیٹا ایک مہینے کی تنخواہ میں آپ کی ویلڈنگ کا سمانہ آجاتے ہیں وہ جو ان کا کام ہوتا ہے نا وہ ویلڈنگ مشین میں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بالکل ایمانداری سے شاہد مہنتی آدمی ہے یہ بہت زیادہ یعنی کہ بارہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں لیکن پھر بھی تنخواہ ہماری وہی کی وہی جیسے صبح پرگرام سمہ پہ بچاگ رہا تھا کیونکہ داروں والا اسی طرح ہمارے بھی مل کا یہی علاق کہ وہ میند کے صلح نہیں دیتے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہم کہیں باہر کام کر لیں یا پھر ابھی انہوں نے یہ ہوئے کہ باہر اپلائی کیا ہوئے سعودی عرب میں ان کے ویلڈنگ ٹیسٹ پاس ہو گیا سارت کچھ ہو گیا کرونا کی وجہ سے اپلائیٹی رکی ہوئی ہیں لیکن ہوتے ہو کہ کام رہ جاتے ہیں یہ ہو جائے گا ہوتے 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 اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ میں تو نماز پڑھتی ہوں جو ورد یعنی کہ ٹی وی پہ سنتی رہتی ہوں علم اکرام بتاتے رہتے ہیں کبھی کسی عالم کے پاس نہیں گئی ہیں پہلی بار اس پرگامر میں عالم کے پاس کیوں نہیں گئی ہے کوئی بری بات ہے کسی عالم کے پاس جانا مجھے لگتا ہے میں جو قرآن سے جو مجھے سمجھ آتا ہے میں وہ کرتی ہوں جو ٹی وی میں عالم بتاتے ہیں میں اس پاس عامل کے پاس نہیں گئی اور سوری عامل کے پاس نہیں جاتے جو عالم ہوتے ہیں ان کے جو بھی سنتی ہیں وہ کرتی رہتی ہوں جو قرآن پاک میں بتاتے ہیں ویرد بتاتے ہیں وزیف میں بتاتے ہیں وہ کرتی رہتی ہوں اچھا یہ بڑی پوزیٹیو بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویچن دیکھ کے علماء کی بات سنتے ہیں اور جو وظائف بتائی جاتے ہیں ان کو کرتے ہیں یہ بڑی اچھی ہے یہ بڑی اچھی کانٹریبیوشن ہے یہ پورا ایک کلچر ہے جو کہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ صحت مندانہ کانٹریبیوشن ہے آپ اس کو شاہد اقبال کو کیا مشورہ دیں گی پروین آپا کہ وہ کام جو ہے وہ سیزنل ہے ظاہر ہے وہ فیکٹری جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے جب یہ نہیں چل رہی ہوتی تو کام کم ہوتا ہے کیا کرے وہ اور وہ جو بہن اور بھائی کا اس نے جڑوا بہن بھائی کا بتایا اس کے بارے میں بھی رائے دیجئے آپ کو کوئی لگتا اثرات ہیں یا کیا وجہ ہے جی پر بھی ناپا نو سو مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ان کے روزی چل پڑے گی اور اگر صبح فجر کی نماز ان کی قضا نہ ہو تو یہ فجر میں سورہ یاسن پڑھے یا رحمانو یا رحیم پڑھے تو اس سے بھی ان کے روزی میں برکت ہو جائے گی یہ تو ہو گئی ان کی روزی کے لیے اور وہ جو ان کو بیماری کیا ہے بیماری بیماری کوئی نہیں ہے لڑتے آپس میں بہت ہیں لڑتے ہیں تو لڑنے کے لیے ہی وہ پڑھنا پڑتا ہے نا یا ودود ہو یا غفور ہو یعنی غصہ ختم کرنے کے لیے یہ غفور ہو ہے اور ودود ہو جو محبت کے لیے ہے وہ پڑھ کے پھوکے ہیں پانی پر دم کر کے پلائیں ان کو ان کے ماباپ یا یہ خود پیئیں ٹھیک ٹھیک جی اسلام علیکم جی حضور آپ فرمائیے گا ان کو مشروع دیجئے گا بلال بھائی میں بڑی دیر سے وہ ایک چیز آپ نے جو پروگرام کا وقفے سے پہلے جاتے ہوئے ایک بات کی تھی اور میں چاہتا تھا کہ آپ کے موہ سے وہ الفاظ اداہ ہوں کہ بدن سے بھی برا وقت یہ چیزیں نہیں ہیں میں یہی تو پیٹتا رہتا ہوں یہ سب جادو کی وجہ سے تو آتے ہیں اور جب ہم جادو کی بات کرتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے برا وقت آتا ہے جادو کی وجہ سے بدنصیبی آتی ہے اس ساتون کو ہم نے جواب دینا ہے ہاں جی اس کو ہم نے جواب دینا ہے ان کے اوپر اثرات ہیں روحانی مسئلہ ہے ان کو سورہ فلک اور سورہ ناس سو مرتبہ گیارہ دن پانی کے اوپر سورہ فلک اور سورہ ناس جی ان کو بلا کر سورہ فلک اور سورہ ناس یہ بیسیکلی روحانی مسئلے کی وجہ سے ہے روحانی مسئلہ دور ہوگا تو رزق بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جگڑا بھی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہو گیا کاری صاحب معاملہ انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے بہن معاملہ انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں انسان کا بس نہیں چلتا چاہتے ہوئے بھی آخری حل کیا ہوتا ہے کہ الہدگی جو میں ان کے معاملات کو دیکھا ہوں یا سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر ان کے معاملات بہتر نہیں چاہ رہے تو الہدہ ہو جانا چاہیے اسلام نے الہدگی کا آپشن رکھا ہے یہ تو مفتیانہ بیان ہو گیا نا ان پر اثرات ہیں یا کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے کہ اثرات ہیں یا نہیں ہیں اچھا یہ نہیں بتا جال سکتا وہ روحانی طور پر آپ اپنے کسی مرشد کو مرید کو نہیں بھیجتا میں تو یہ سمجھتا ہوں میری جو اس پر رائے ہے اور وہ بڑی ہی واضح ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کے معاملات کرتا ہے وہ کتاب و سنت سے باہر جا کے کرتا ہے ویسے آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کا علم جو ہے وہ الہدگی کی طرف لے کے جا رہا ہے جوڑنے کی طرف کیوں نہیں لے کے جا رہا ہے کتاب و سنت سے باہر جا کے کرتا ہے میں تو پروف مانگتا ہوں یا جو ہے اس پر دلیل مانگتا ہوں اگر دلیل سے ہٹ کے کہیں گے جی تصور میں چلا جائے گا روحانیت میں چلا جائے گا یہ پڑھ کر دم کر کے دونوں جو ہیں وہ پیئے انشاءاللہ العزیز اور یا رحیم اور رحیمنی ایکچولین ان کا مسئلہ جو ہے نا وہ اخلاقیات سے بھی زیادہ معاشیات کا ہے اور آج کل اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہوئی پڑی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شاہد صاحب کا بتایا تھا تو اس کا لیے میں ضرور یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ بالکل بھی اپنے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ لیں کیونکہ وہ مہنت انسان ہے اللہ فرماتا ہے حبیب اللہ کے مہنتی اللہ کا دوست ہے اور وہ اپنے دوستوں پر آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز وہ اس کے لیے صورت الفاتحہ پڑھا کرے اور جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے آزمائش میں کامیابی کے لیے دون افل پڑھیں جو اللہ کا دوست ہے وہ ہاتھ سے کام کرنے والا ہے دیکھیں جب جہاں پر اچھی بات ہوتی ہے آپ علماء حضات وہاں پر بس گائیڈ کرنے کے لیے خساد نہ ڈالا کریں کس کی ہے کس کی ہے کیوں ہماری بہن کہہ رہے ہیں یہ مکتبائی فکر اسلامیہ جو ہے وہ ایک سیکنٹری کا متفقانہ یہ ٹیکسٹ بک بورڈ میں شامل ہے آپ کی خیال میں وہ سارے علماء اکرام فارغ جو چالیس حدیثوں کا حدیث ہے اور عالم بننے کے لیے پڑھا ہی جاتی ہیں دیکھیں یہ کتابوں سنت سے جہاں پر کوئی پروپ نہیں ہے میری سیلیکٹڈ کتابیں نہیں میں پورا زخیرہ حدیث سے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں اچھا چھوڑ دیجے پوری ذمہ داری سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ کی خیال میں محنت کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کا دوست نہیں ہے ایک سیکنٹری محنت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں اللہ کا دوست ہے یا نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ رسول اللہ왔 اللہ کا فرمان ہے نہ اللہ کا فرمان ہے آپ مرے پر احسانی کریں جہاں پر احسانی کریں میں ایک حدیث پیش کروں آپ کو حدیعتاً حدیعتاً آپ میں میری کلاس نہیں لینی ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں وہ رسول اللہِ بک صحابہ نے آکे کھا ایک آدمی کو بزار میں دیکھے کہ یہ دیکھیں کس طرح بزار کے اندر جو ہے نا وہ آنا جانا کر رہا ہے میں لفظ نہیں صحیح استعمال کر رہا یعنی کہ وہ محنت کر رہا تھا کام کر رہا تھا تو اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ یہ بیٹھتا اور ہمارے ساتھ عبادت کرتا اللہ کے رسول نے کہا اگر تو یہ اس لیے محنت کر رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو کھانا کھلائے یا اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلے دونوں صورتوں میں یہ بہتر ہے اب یہ میں نے حدیث کیونکہ آنکھوں سے پڑھی وہ کتاب اگر غلط ہے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے لیکن یہ جو معاملہ ہے دونوں بہن اور بھائیوں کا یہ ٹھیک ہوتا ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ جنگ ہے مزاجوں کی اور اگر آپ اپنی بہن محترمہ کو دیکھئے تو جب سے وہ زندگی میں پیدا ہوئی ہے اس نے نہ کسی کو چین لینے دیا ہے نہ چین کیا ہے اب وہ آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی ایسے ہی کزارے کا اگر کٹے رہیں گے تو لڑتے رہیں گے دوسری بات میں اس بات سے شدہ سے اختلاف کرتا ہوں کہ شاہد اقبال کسی بھی طرح مہنتی آدمی ہے وہ پوڑو بہت ہے مہنتی مونتی کوئی نہیں ہے اگر وہ مہنتی ہوتا تو وہ آج اپنی ایک ماہ کی تنخواہ میں سے اس کاروبار کو خود اپنے ہاتھوں سے کر چکا ہوتا اسے کہیے کہ وہ جو بارہ گھنٹے اندر بیٹھتا ہے وہ بارہ گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے جاب کرے کیونکہ چار گھنٹے کر ایکسٹرا ملتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ ایکسٹرا سیلٹی ڈبل دا ریٹ پہ ملتی ہے تو پھر وہ ناخوش کیوں ہے وہ وقت ضائع کر رہا ہے جی علیہ السلام علیکم جی میرا پتہر علیہ السلام جی علیہ السلام بیٹا جناب علی حضور اقتصحیٰ یہ فرمائیے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ اپنے مزاج کی وجہ سے اپنے حالات خراب کر لے تو کیا پھر بھی ہم کہیں گے کہ جادو کا اثر ہے دیکھیں میرے خیال سے اللہ کی نرازگی کو جانچنے کے لیے اس سے بڑا پیمانہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی طبیعت کا غلام بن جائے کیا خوبصورت اور پیاری سی بات کی ہے اس پہ تو داد بچی کو دے دیں انسان اپنی طبیعت کا غلام بن جائے یہ کہہ لیں کہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے اس کو اس کی طبیعت کے حوالے کر دیتا ہے ٹھیک ہوگی اپنی طبیعت کا غلام نہیں بننا چاہیے بلکل اپنی طبیعت کا غلام نہیں بننا چاہیے جبکہ اپنے معاملات کو اللہ کے احکامات کے سپورت کرنا چاہیے جب اللہ انسان کو اس کی طبیعت کے حوالے کر دے تو میرے خیال سے پھر ہمارا سب کچھ ہماری طبیعت ہی ہو جاتی ہے اور شکست ہمارا مقادر ہوتی ہے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جب سستی اور قاہلی انسان کے اندر داخل ہو جائے تو شکست اس کا مقادر بن جاتی ہے اور سستی اور قاہلی اسی وقت ہی انسان کے اوپر میرے خیال میں قبضہ کرتی ہے جب وہ طبیعت کا غلام آپ کو مشورہ دینا چاہیے یہ آخری بات بلال بھائی سستی قاہلی آتی کس وحیہ سے شیطان کی وحیہ سے بلیس کی وحیہ سے بیماری کی وحیہ سے یہ ساری چیزیں اسی لیے تو ہم بیٹھے ہیں اسی لیے تو اس کو روحانیت کہتے ہیں کہ سستی قاہلی آتی ہے تو عوض بللہ کیوں پڑھتے ہیں سستی قاہلی آتی ہے اللہ حولہ والا قوت اللہ بللہ کیوں پڑھتے ہیں آیت القرصی کیوں پڑھتے ہیں قرآن کیوں پڑھتے ہیں سبح شام کی مسنون دعائیں کیوں پڑھتے ہیں آخری جملہ آپ کا آخری جملہ یہ کہوں گا کہ کل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک زو مانا بات پوستر کے اوپر کی گئی آج میں پورے پاکستان سے شرمندہ ہو کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پوستر تھا موضوع سے تعلق نہیں ہے لیکن بھائی ہمارا دل دکھا ہوا ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہمارا دل دکھا ہوا ہے میرا دل تو پیچھلے بتر سالوں کی بہت سی باتوں پر دکھا ہوا ہے سجدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطالق زو مانا بات کی گئی ہے آج میں چاہتا ہوں کہ پورا ملک خدا کے باستے اس کے اوپر بات کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں کہ ہم وہ بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارا موضوع نہیں ہے کیا کر رہے ہیں اجتماعیت کو قرآن بھی چودہ سو سال پہلے ایک ریالسٹک شخصیت ہے سی آئی جس نے اجتماعیت کو پریفر کیا آپ کیوں دل جوڑنے کی بات کی بلکل دل جوڑنے کی بات آپ بدگمانی اسی دل جوڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ اور میں بدگمانی ہمارے جو اس وقت تحریکیں چاہ رہی ہیں اسلام کے خلاف چاہ رہی ہیں پاکستان کے خلاف چاہ رہی ہیں ہم تحریکیں اسلام کے حق میں چلا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور یہ ریاست مدینہ بنے گی انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ سلامتی دے اور دنیا بھر کے لیے آسانیہ پیدا کی توفیق قطع فرمائے